تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام والا عمل لا نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو جمعہ المبارک کا اپنا خاص معمول کا عمل بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سالہا سال سے ہمارا اپنا تجربہ شدہ اور معمول کا اور خاص عمل ہے جو بندہ مومن مسلمان جمعہ کے دن یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی مکروز نہیں ہونے دیتے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی کبھی وہ مکروز نہیں ہوتا رزق حلال اللہ تعالیٰ اس کو وسیع اور وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں اور خزانہ غیب سے عطا فرماتے ہیں یہ بہت زبرس عمل ہے کیونکہ ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی اسمعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام اور مسئلہ کومنٹس میں لکھ دیا کریں ہمارے تمام عمال کی سب مسلمان بائیوں اور بہنوں کو عام اجازت ہے خاص اجازت لینے کے لئے آپ اپنا نام وغیرہ کومنٹس میں لکھ دیا کریں خاص اجازت دے دی جاتی ہے اور آگے دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائے کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا لاکھوں کے کرزے بھی اس کے اوپر ہیں تو اللہ تعالی اس کی بھی ادائیگی کا بندبس کر دیتے ہیں غریب ہے تو اللہ تعالی اس کو مالدار بنا دیتے ہیں یہ ہمارا جمعہ المبارک کا خاص ذاتی عمل ہے آپ نے جمعہ سے فارغ ہو کے سنتِ نوافیل سب کچھ پڑھ کے آخر میں آپ نے ستر بار پڑھنا ہے اولا حدود ابراہیمی سات سات بار کے ساتھ اللہم اکفینی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی بفضلی کا امن سواک یہ آپ نے مبارک دعا کو ستر بار پڑھنا ہے اولا حدود ابراہیمی کے ساتھ پہلے جمعہ ہی آپ اس کی برکات دیکھیں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکات اور لذات عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين